لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سمارو بلکل ٹھیک بات کہتے ہیں مستقبل کو سامنے رکھو مستقبل کی فکر کرو بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو بہت بلکل صحیح جملے بلکل لیکن مستقبل ہے کیا بھائی مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی ہاں مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی موت کے بعد ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہاں جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا ہے ہاں دنیا میں آدمی بات میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے تے ہو چکا ہوتا ہے اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں دادا موجود ہوتا گیا اپا موجود بیٹا گیا اممہ موجود بیٹی گئی ہاں کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے ہیں درجی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے ہاں جانا ہے رہنا نہیں ہے ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے کون بچ ہے ہاں انبیاء بھی گئے صحابہ بھی گئے اولیاء بھی گئے بڑے بڑے حکمران بھی گئے ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے ہاں اور سننے والے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور فوراں پوچھیں گے جنازہ کب ہے ہاں اور مجمع لوگ دوست احباب رشتہ دار روز کب اکٹے ہوں گے جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا ہاں ہاں یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی اصل آخرت ہے ایک صحابی نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیت فرمائے آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں مختصر سی بات کیا فرمایا نماز پڑو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے کہ آخری نماز یہ کسی بوڑے سے نہیں کسی بیمار سے نہیں ہم سب کے لئے ہے ہم خطرے میں کسے سمجھ دیں جس کو ڈاپٹروں نے جواب دیا بھائی کہ پتہ نہیں کم خبر آئی نہیں پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں پتہ کسی کا ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں بچے گا بھائی یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے جواب دے دیا اللہ کی شان مریض جیگ ہو گیا ڈاکٹر صاحب فوت ہو گیا ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی اب سبز اشارہ آیا اب وہ بسنی چلا رہے لوگوں نے شور مچایا وہ بیٹھا ہے اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے ہاں فوت ہو چکے تھے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبس چیک کر رہے اور نبس دیکھتے 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 اپنا مات تھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے ہاں جانے ہیں بھائی ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے دو تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب ہی گر گئے دیکھا تو فوت ہو گئے ارے کیا زندگی ہے بھائی دھاگا ہاں کچھا پتہ نہیں کب ٹوٹا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے بعض وقت آخر میں ایک دھاگا اٹھکا رہ جاتا ہے پس یہ جیسے دھاگا اٹھکا واہ ہے ابھی ٹوٹا اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوئی ہاں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا ایک ہاتھ بیچے اپنی گدی میں رکھا ابھی یہ آدمی کی تمنائیں ہیں امیدیں ہیں خواہشات ہیں اور یہ سر پہ موت بیٹی ہوئی ہے ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے ہر عید بہت ساروں کی آخری ہے ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے مرنا ہے بھائی پھر مرنے کے بعد زندگی ہے موت خاتمہ نہیں موت کیا ہے انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی